السلام علیکم ویلکم ٹو آم ناز ریاکشن کیسے آپ سب سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ریاکشن ویڈیو اچھا جناب آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو چیزیں جبکہ خواہشات تھی ہر ایک کی اور بڑی باجی کے جسٹس فور بڑی باجی جسٹس فور بڑی باجی بڑی باجی اپنے جو 30% انسان ہے اس کو صرف ایکسل سے دھو کر رگڑ کر گھس کر مل کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئیں اور اب تو کافی ٹائم سے انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانا بھی بہت کم کر دیا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے حالانکہ ان کے نئے اپارٹمنٹ سے مسجد کے مینار نظر آتے ہیں لیکن اب وہ جو ایک تڑپ اور بیچینی تھی ان کے قلب میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وہ عقیدت دکھاتی تھی وہ پتہ نہیں کہاں جا کر تھم گئی ہے اور ان کے ویڈیوز میں وہ ہمیں نظر نہیں آتی بہت جب اس چیز کو ہائلائٹ کیا تو نئے اپارٹمنٹ میں آنے کے ایک بار بعد وہ وہاں گئی تھی اور پھر تو وہ اپنی جو نند ہے اس کو پیک اینڈ راپ کرنی کے لیے ظاہر سے باتیں ہر اپ کے پاس ہی اس نے ہوتیل میں اسٹے کیا ہے تو وہاں جاتی رہی وہاں سے اسے اٹھاتی رہی لوڈ انلوڈ اسے کرتی رہی تو یہ سارے معاملات ہیں تو کیا ہے کہ ان کو جسٹس کی بڑی نیٹ تھی اور ان کو جسٹس دلانے کے لیے یہاں پر بہت سارے پینلز اور چینلز اور لوگ اسٹل پریشان تھے کہ وہ مسلوم ہیں اس کے ساتھ جسٹس ہونا چاہیے گو کہ وہ اپنے تھرٹی پرسنٹ انسان کو پیک کر کے اپنے ساتھ لے گئی ہے لیکن کیا ہے کہ ستارہ کے لیے پیچھے بہت سارے الیگیشنز چھوڑ گئی ہے بہت سارے پوائنٹس نیگیٹیو سپریڈ کر کے چلی گئی ہے تو لوگوں کے پاس ایک ٹول ہے کہ انہیں ستارہ کو دن رات بیٹھ کر اس ٹول کو یوز کرنا ہے زیٹ ٹول اور اس کے دھرو اس کو رسوہ کرنا ہے مطلب یہ جو پپوڑی تھی یہ لوگوں نے پکڑی ہوئی تھی اور ایک پوائنٹ آ کر بار بار ستارہ سے جمان کرتے تھے کہ ستارہ آپ کیوں نہیں کیس کرتی یہ آدمی آپ کو ڈیفیم کر رہا ہے 30% انسان تو آپ اس پر کیس کیوں نہیں کرتی اب کیا ہے جناب کمپلینٹس تو گئی ہیں اور اب کمپلینٹ کب ایف آئی آر میں کنورٹ ہوتی ہے یا وہیں سے جو عربی ہے اس کا معاملہ رفع دفع ہوتا ہے یہ چیزیں تو پتا چلیں گی جیسے جیسے یہاں پر آ کر چیزیں جو ہیں کیس کے ریویل ہوتی چلی جائیں گی جو ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں لیکن میں کچھ چیزیں بولنا چاہتی ہوں کہ اب کیا ہے وہ تمام تر لوگ جو کیس کی ڈیمانڈ کیا کرتے تھے ستارہ سے اب کیا ہے کہ وہ کوسر کو بھی بھول گئے سیریسلی میں بڑی حیران ہوں کوسر کو لے کر ستارہ کے پیچھے ابھی بیچ میں پڑ گئے تھے اور کوسر پر بھی ایسے سے الزامات لگا رہے تھے کوسر کو بھی برے برے لفظوں سے پکار رہے تھے اس کی پرگننسی پر سوال اٹھا رہے تھے لیکن یہ جو کیس آیا ہے نا اس نے تو سب کے دماغ لگتا ہے نا کہ گھمار ڈالے ہیں اور ان کی عقلوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے کہ آخر یہ کریں تو کریں کیا وہ کونسا پوائنٹ ہے جسے پکڑیں اور ستارہ کے پیچھے لگیں اس کو کوئی کسی نام سے پکار رہا ہے کوئی کسی نام سے پکار رہا ہے لیکن بات تو اس کی ہی ہو رہی ہے نا یہ چیز تو شیور ہے نا تو کیا ہے یہاں پر جو لوگ ہیں اب مجھے ہسی آتی ہے کہ وہ اسٹارٹ میں جب ستارہ کی ایک پکچر لیگ کا ایشو چلا تھا نا کافی ٹائم ہو گیا اس کو بھی دو سال سے زائد تو ہوئی گیا ہوگا جو ایک آئیلنڈ والے انکل بھی آئے تھے اس ٹائم کی یہ بات ہے تو وہاں پر جو ساجد صاحب ہیں ان کے حوالے سے کچھ کہانیاں ریویل ہوئی تھیں اور وہ جو جاپان سے جن کا چینل تھا ان کو سٹرائک گئی تھی تو یہ سلسلہ وہاں پر شروع ہوا تھا تو تکار کا اور ظاہر سے بات ہے جو ساجد صاحب ہیں یا ستارہ ہیں ان کے ہی قربو جوار کے لوگ یہ ساری باتیں جا کر بتاتے ہوں گے اس ٹائم کے جو ہیٹرز تھے ان کو یا جو چینلز تھے ان کو ظاہر سی بات ہے کوئی چڑیا آ کر تو کان میں دانہ ڈال کے نہیں جاتی ہوگی نا کہ یہ ایک روف ہے تمہارے کان میں ڈال دیا زبان تک لا کر اسے چینل پر اگل دے نا لازمی سی بات ہے ستارہ کی گھر کے خاندان کے برادری کے ارد ارد کے لوگ اٹھ کر یہ تمام تر کام کیا کرتے تھے ایک سیڈی بھی تھا نا یاد ہوگا آپ کو ایک انسان جس نے کہ یہاں پر کچھ لیڈیز کو جو پردیسی کی بہنیں اور بیوی ہیں بہن اور بیگم ان کے حوالے سے بہت نازیبہ چیزیں کی تھی اس ٹائم بڑا اس ٹائم یہ ایشو اٹھا تھا آج سب کچھ پتہ نہیں کہاں چلا گیا اور اس پر بالکل کوئی بات نہیں کرتا اور اس کو اس حوالے سے کوئی نہیں کہتا کہ اس نے بہت غلط کام کیا تھا تو اس کو بھی اس چیز کا احساس دلوانا ضروری ہے اس پر بھی کوئی چرچہ کرنا ضروری ہے بھئی اس نے عورتوں کو رسوہ کیا تھا لیکن نہیں خیر جناب تو کیا ہے وہ انسان بھی تھا جو کہ چیزوں کو سپریٹ کرتا تھا اس کے علاوہ ایک اور برادر بھی ہیں جو کہ گھومتے پھرتے ہیں لائف ٹو لائف اور جن کے بارے میں جو ششٹر صاحبہ ہیں ان کا کہنا تھا کہ بڑی مجبوری ہے دور دیس رہنا اور پریشان ہونا تو یہ بھی کیا کرے بھائی جو ہے نا دل ہلکہ کرنے کے لیے لائف ٹو لائف گھومتا ہے اور آ کر مزے لیتا ہے چس لیتا ہے تو میں بڑی حیران تھی کہ وہ اس کے لائف ٹو لائف گھومنے کو اور جہاں پر اس طرح کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے اس کو بیان کر رہی تھی اس پر میں نے پہلے بھی بات کی تھی تو یہ کچھ لوگ ہیں ستارہ ساجد کی برادری کے جو کہ یہاں پر لوگوں کو انفو دیتے ہیں اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے عربی کو انفو دی تھی نا ڈیڑی کے حوالے سے کسی نے اس کی وائس دی تھی جو کہ عربی نے پلے کی تھی اور کہا تھا کہ اننون انسٹا آئیڈی ہے اس نے کہا اب اگر وائس لوگے تو پھر میں پیسے اس کا چارج جو ہے وہ کروں گا یا کروں گی تو اسی طرح سے بہت سارے لوگ فیک آئیڈیز بنا بنا کی بھی ان لوگوں کو انفورمیشن کیا کرتے ہیں انفورمیشن کہوں یا مس انفورمیشن کہوں ان چینلز کو دیتے رہے اور یہ سنبھال سنبھال کے رکھتے رہے وقتاں فوقتاں اس پر یہ چرچہ کرتے ہیں ری چرچہ کرتے ہیں پھر جب کوئی اور مدہ نہیں رہتا تو دوبارہ سے اپنے خزانے کو کھولتے ہیں ایک نیا مدہ لے کر آتے ہیں تو یہی سارے معاملات اس وقت بھی چلے ہوئے ہیں بجائے اس کے جو بڑی باجی مدہ لے کر آئی تھی اور جس مدے کی وجہ سے یہ ستارہ کے پیچھے پڑے تھے راتوں بھر رات رات بھر لائفز ہوا کرتی تھی فجر تک جو لائفز تھی وہ ہوا کرتی تھی اور جو ایک نظام عدل ہے وہ یہاں پر اس کو قائم کرنے کی کوشش کی جاری تھی سوشل پلائٹ فارم پر ہر ایک جج بنا ہوا تھا ہر ایک نے اپنے چینل کو عدالت سمجھا ہوا تھا تو اب جب چیزیں پرپٹیکلی ایک پروسیجر میں گئی ہیں تو سب کی سٹی بٹی گھوم ہے اب اس پر کوئی چرچہ نہیں ہے نہ دھاگا ویڈیو کا ذکر ہے نہ باجہ کا ذکر ہے نہ باجی کا ذکر ہے عربی تو گیا فس اور اس کا بھی ذکر نہیں ہے اب جو چیزیں اور جو چرچہ چل رہی ہے میں سن رہی تھی لائف ابھی ان کی جن کا چینل ڈیلیٹ ہوا ہے اور ان کی ویڈیو بھی دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے نئے طریقے سے ویڈیو بنائی ہے کہ بڑی یوٹیوبر جس نے کیا پورے خاندان کے ساتھ مل کر اتنا بڑا دھوکہ دیا تو وہ صحیح بات کو جو ہے چھپا کر اور جو صحیح پوائنٹ ہے اس کو ہائلائٹ کرنے کے بجائے غلط طریقے سے آپ نے کچھ باتیں کی ہیں آپ نے اس میں کہا کہ جو چاچو ہیں ان کا رنگ روپ وہاں پر بہت نکھرا ہوا تھا تو چاچو کا رنگ روپ تو ہم نے وہاں دیکھا ہی نہیں تھا کیونکہ ان کو تو چھپا رکھا تھا چاچو ایک بار اس لائف میں آئے تھے جہاں پر یہ 30% باجی ستارہ کچھ یوٹیوبرز لائف آئے تھے اور ایک اس ٹائم جو یہ 30% انسان فضولیات لے کر آیا تھا تو اس ٹائم اس لائف میں چاچو کی جھلک نظر آئی تھی پھر کیا تھا چاچو یہاں آگے تھے سعودیہ سے کراچی تو اس وقت چاچو کی صحت بہت خرابتی خانسی وہ پریشانی الامان الحفیظ نیبیولائزر پروائیڈ کیا گیا ان کو چیک اپ کے لیے لے جایا جاتا رہا ایسا خود چاچو نے ہی کہا تھا پھر چاچو کی جو نئے چینل ہے اس پر ویڈیو موجود تھی کہ جب میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر کو دکھاؤ تو کہتے ہیں ہمیں فرصت نہیں ہے تو میں سعودیہ جا کے کیا کروں گا یہ بھی چاچو کا ہی کہنا تھا تو جو چاچو ہے نا وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں اترنگی اٹھ پٹی آج چاچو نے جو بات کی ہے کہ کوئی بھی میرا اپنا نہیں ہے نہ بیٹا نہ بیٹی نہ بیوی تو جب بیوی ان سے دور تھی تو وہ مچل رہے تھے بیوی آجا بیوی آجا بیوی آجا اور اس کے ساتھی جینا ہے اس کے ساتھی مرنا ہے اور جب بیوی آ گئی تو چاچو جو ہے وہ کیمرہ لے کر اس طرح کی کانٹروورشل بات کریں کیونکہ چاچو نے اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں لکھا تھا کہ ستارہ کو تو سب پیار کرتے ہیں دیکھتے ہیں ستارہ کی ماں کو کون کون پیار کرتا ہے تو مطلب لوگ جو ہے نا ایک بار چاچو کے رنگ دھنگ دیکھ چکے ہیں اور جو پیار جو محبت لوگوں نے چاچو کی بزرگی کو دیکھتے ہوئے ستارہ سبسکرائبرز نے چاچو کو دیا تھا وہ تو ملنا محال ہے نا تو خیر آپ کہہ رہی تھی کہ جو بڑی باجی ہیں انہوں نے تو ذکر تک نہیں کیا تھا چاچو کا یہ تک نہیں بتایا تھا کہ چاچو جو ہیں وہ ان کی امی کے سٹیپ یعنی ان کی امی کے تو شوہر ہیں ان کے سٹیپ فادر بھی ہیں اور اس حوالے سے کوئی چرچہ نہیں کی تھی تو یہاں پر آپ کو میں بتا دوں کہ نجمہ کی ویڈیو موجود ہے نجمہ نے کہا تھا جب ستارہ گئی تھی اور وہاں سے ویڈیو بنا کر بھیجی تھی تو میں نے جیسے ہی چینل پر اپلوڈ کی تھی تو وہاں سے بڑی باجی نے کال کروا کے ڈیلیٹ کروائی تھی کہ وہ نہیں چاہتی ابھی کہ کسی کے سامنے جو چاچو ہیں ان کی پرسنیلیٹی آئے تو یہ جو چاہت تھی نا چاچو کو چھپا کے رکھنے کی پردے میں رکھنے کی نہ یہ ستارہ کی تھی نہ یہ کسی اور کی تھی یہ جو چاہت تھی یہ بڑی باجی کی تھی کیونکہ وہ دکھانا چاہتی تھی کہ وہ اپنی بیوہ جو ماں ہیں اس کو اپنے ساتھ رکھ رہی ہیں اور چینل ان کی نیڈ ہے وہ سلون میں کام کرتی ہیں ان کا جو پہلا چینل تھا اس پر وہ کہتی تھی کہ ان کا شہر بس ایسے ہی ہے خیال نہیں کرتا شک بہت کرتا ہے ان کے اوپر اتنا شک کرتا ہے کہ گیلری میں اس نے کارڈ بورٹ کھڑا کر دیا ہے کہ جو باہر ہے وہ اندر گیلری میں جو دوسرے براور کی گھر ہیں ان کی نظر نہ پڑے اور جو میری بیگم ہے وہ بھی گیلری سے باہر نہ دیکھیں مطلب اتنا شک کرتا تھا نقاب پہناتا تھا ساتھ سلون لے کے جاتا تھا ساتھ سلون لے کر آتا تھا شک پتہ نہیں کیوں کرتا تھا تو یہ بڑی باجی کی ہی الفاظ تھے یہ سب بھی ہم نے سنے تھے تو چیزوں کو سمجھئے گا یہاں پر بڑی باجی نے اپنے زندہ سسر کو مردہ کہہ دیا کہ سسر کا انتقال ہو چکا ہے یہ والی چیز بتائیے گا جھوٹا یہاں پر کون ہے ستارہ نے تو نہیں کہا کہ سسر کا انتقال ہو چکا ہے بلکہ جو ستارہ کا عمرہ تھا نا اس کو بھی کونٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی کہ ستارہ جو ہے وہ نام مہرم کے ساتھ جا رہی ہے عمرہ پر حالانکہ وہاں پر چاچہ جو ہیں وہ بھی موجود تھے وہ بھی عمرہ پر گئے تھے اور ستارہ کی جو چاچہ ہیں وہ ستارہ کے مہرم ہیں چچا بھی ہیں اور سٹیپ پادر بھی ہیں دونوں حوالے سے تو یہ والی جو چیز ہے نا اس کو تمام تر چیزوں کو جو کونٹروورشل بنایا تھا بڑی باجی نے وہ ستارہ کے لیے بنایا تھا آپ لوگ یہاں سارا الزام ستارہ پر نئے سیرے سے لگا رہے ہیں تو تھوڑا جو تصویر کا دوسرا رخ ہے نا جو ادر سائیڈ ہے وہ بھی لوگوں کو دکھائیے تاکہ لوگوں کو پوری بات سمجھ میں آئے جو سازش ہے نا وہ ویدن ار ڈے نہیں ہوتی اور ستارہ کا جو چینل تھا اس ٹائم پیک پر تھا بہت اچھے ویوز تھے ماشاءاللہ لائف میں سڈن چینج آیا تھا اور یہ جو بڑی باجی اور ان کا باجہ ہے وہ سب سے مستحکم فیملی تھے اس برادری کے دولت کے حوالے سے جب انہوں نے دیکھا ستارہ کو تو اللہ نے ان سے کئی گناہ زیادہ نواز دیا اور ایک ہاتھ میں سیل فون پکڑا اور ویلوگنگ کی اور اس کی اتنی مطلب وہ رینگ کر گئی تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اپنے مفاد کے لیے یہ جو بڑی باجی ہیں یہ کیوں چکتیں ان کو اپنا چینل چلانا تھا نا ان کے 30% انسان نے کہا تھا اپنے چینل پر آ کے دو چینل 30% انسان نے بھی تو بنایا تھے نا کہ جو بیوی ہے اس کی خواہشتی بڑا یوٹیوبر بننے کی چینل چلانے کی اور وہ اس سے علیدہ ہونے کو بھی تیار تھی یہ بھی تو ایک تصویر کا رخ ہے اسے بھی بتائیے یہ چیزیں آ کر کسی اور نے نہیں بتائی ہے یہ چیزیں خود بڑی باجی نے کہیں ہیں اور 30% انسان نے کہیں ہیں تو مجھے یہ بتائیں جو ستارہ کے تمام تر جھوٹ تھے اس پر پردے کیوں ڈال دئیے گئے تھے اپنے چینل کے مفات کے لیے اتنا ضروری تھا مطلب اتنی پارسہ اور اتنی نیک پائیس لیڈی جو کہ آپ لوگوں کے اکورڈنگ بہت 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 اونچے مسنت پر ہے تو وہ کیوں جھوٹ اس کو دبا گئی اپنے مفات کے لیے اپنے چینل کے لیے یہ تمام تر چیزیں اس نے تب کیوں نہیں بولی جب اس کی گوٹ بھسی جب اسے لگا کہ ستارہ اس کے اشاروں پر نہیں ناچ رہی ہے اور ستارہ سے جو ڈیمانٹس کر رہی ہیں ستارہ وہ پوری نہیں کریں گی تو انہوں نے اپنا جو پتہ ہے وہ پھیکنا سٹارٹ کیا تو اس اینگل سے بھی تمام تر چیزوں کو دیکھئے اور دیکھیں کہ یہ جو ساری سازشیں ہیں یہ ویدن ار ڈے نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کے لیے بہت پلاننگ اور پلوٹنگ کی گئی ہے مامو ندیم جو ہیں ان کو بھی اپنی طرف کرنے کی کوشش کی گئی لیکن مامو ندیم جو ہیں انہیں اقل آ گئی فائنلی کہ جو بڑی باجی ہیں وہ اپنے بھائی کی سپورٹ کیلئے ایک لنک تک نہیں لگا رہی کمیونٹی کسی کو وہ خود شاؤٹ آؤٹ نہیں دیتی اپنے خاندان کے کسی بھی فرد کا جو کمیونٹی ہے وہ نہیں لگاتی اور ستارہ سے ایکسپیکٹ کرتی تھی کہ ستارہ اس کے چینل کی کمیونٹی جو ہے وہ لگائے اور ستارہ نے کلیرلی ریپلائے دیا تھا کہ اگر آج تمہاری چینل کی لگاؤں گی تو پھر ہر رشتے دار اٹھ کر کہے گا کہ ہماری کمیونٹی پوسٹ بھی لگاؤ کیونکہ ستارہ کا سسرال اور میں کا سب کی پانچوں انگلیاں گھی میں اور سرکڑھائی میں تھی اب یہاں بولا جائے گا ستارہ نے پھر چینلز کی کمیونٹی پوسٹ یوں لگائی تو وہ چینلز تھے یہاں پر ستارہ کے کو یوٹیوبرز ہیں نا تو وہ ایک الگ بات ہو جاتی ہے لیکن رشتے داری برادری یہ ایک الگ پھڑے فساد لڑائی جھگڑے والے مسائی جو ہے نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ بڑے مشکل حالات ہو جاتے ستارہ کے لئے تو ستارہ نے بلکل صحیح کہا تھا کہ بابر دلبر یہ لوگ جو تھے ان کی اگر میں نے کمیونٹی پوسٹ نہیں لگائی ان کا چینل شیئر نہیں کیا کبھی تو میں تمہارا بھی نہیں کروں گی اور شاؤٹ آؤٹ یہی ہے کہ تم لوگ میری ویڈیوز میں آ رہے ہو میں تمہاری ویڈیوز میں آ رہی ہوں تو اب تک جو ستارہ کا دیا ہوا شاؤٹ آؤٹ ہے بڑی باجی کو وہ ستارہ کی جانب سے باجی کی چینل پر موجود ہے کیونکہ جو باجی بڑی ہیں وہ ویڈیوز کو ڈیلیٹ نہیں کرتی تو یہ بھی تصویر کا ایک سائیڈ ہے دکھائیے گا لوگوں کو پھر یہاں پر بڑی باجی نے جو آ کر ستارہ پر الزام لگائے تھا نا جو ویڈیوز تھی دو اس میں سے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ خود ان کی الفاظ تھی دیکھیں میں نہیں کہہ رہی مجھے نہیں معلوم اور اللہ نہ کرے کہ میں کبھی کسی کے اوپر آپ لوگوں کی طرح بیٹھ کر الزامات لگاؤں ان کے اپنے ورس تھی کہ ستارہ مانا کی وہ باتیں کرتی ہیں کون بڑی باجی بیگر لوگوں سے ٹھیک ہے لیکن کبھی تمہارے شوہر سے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تو آپ لوگوں نے اس انگل پر کبھی توجہ نہیں دی اور کبھی نہیں سوچا کہ بڑی باجی نے یہ بات کیوں کہی کہ وہ دیگر لڑکوں سے باتیں کرتی ہیں اور اس چیز کو آپ لوگوں نے بلکل کور اپ کر لیا وہ ان کا اپنا مسئلہ کریں نہ کریں ہمیں کیا ہم نے تو یوٹیوب چینل پر ان کی کوئی ایسی ایکٹیوٹی نہیں دیکھی نہ ہی ستارہ کی دیکھی ہے لیکن آپ لوگ ستارہ کے پیچھے پڑے رہتے ہوگا یہ بات میں یہاں پر پلیس کرنا چاہتی تھی کہ خودارہ جو نفرت کا اندھا کھیل ہے اس میں اندھے کی طرح دوڑے جائیں گے دوڑے جائیں گے اور اتنا کسی کو رسوا کر کے آپ کسی کے گھر کے فرد نہیں ہیں آپ کسی کی برادری کے فرد نہیں ہیں آپ کو چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں اس میں جو ہے کتنی کہانیاں ہیں کتنے افسانیں ہیں کتنی چیزیں کریکٹ ہیں کتنی چیزیں کریکٹ نہیں ہیں کون کیا بول رہا ہے کس نے تب کیا بولا تھا کون کس کے لیے کیا سوچ رہا ہے بغیر تحقیق کے آپ باتوں کو آگے بڑھا رہے ہیں یہاں تک بھی میں سون رہی ہوں آپ کی ہی لائف سے مجھے پتہ چلا کہ آپ کہہ رہی تھی کہ ستارہ کا جو سسرال ہے وہ بھی کوئی اس کو اچھا نہیں سمجھتا تھا تو اگر ستارہ اتنی بری تھی اور آپ کی اکورڈنگ ستارہ جو ہیں ان کے گھر پر سب آ جاتے تھے تو جو یہ ہیرو ہیں ان کی اممہ اپنی بیٹی کو ستارہ کی گھر ستارہ سے ملنے کیوں بھیجا کرتی تھی ستارہ کا چینل ہے نا ایک گوڈ لک کے نام سے اس پر ایک بڑی کلئر ویڈیو موجود ہے نا تو اس میں ہیرو بھی موجود ہے تو اتنی زیادہ کلوسنیس اتنی زیادہ فرینڈشپ کیوں تھی جہاں تک بات ہے کہ کی یعنی کہ جو ہے کہ امین اس کے حوالے سے بھی یہی تھا کہ وہ بھی خود کو بہت زیادہ نا امیر و کبیر اور بڑا ایک تعلیم میں زیادہ خود کو سمجھتا تھا اور اس کو بڑی خاندان کی عزت کی فکر تھی ہے نا اس لیے اس نے ستارہ کو بہت سمجھانے کی بھی کوشش کی تھی منع بھی کیا تھا لیکن پھر اس نے دیکھا کہ ستارہ نہیں مان رہی تو وہ خاموش ہو گیا پھر ستارہ یوٹیوب چینل پر آ گئی اچھا اس کے یوٹیوب چینل پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی اس شخص کو چین نہیں آیا اس نے کہا کہ اسے تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ ہم ان کو کہ یہ جیٹ ہے یا کون ہے تو خاموش کر کے بیٹھا رہتا پریکٹیکلی جو چیزیں تھی وہ الگ تھی سوشل میڈیا کی جو چیزیں تھی وہ الگ تھی لیکن سوشل میڈیا پر آ کر خود کو انٹروڈیوز کر آیا ستارہ کے جیٹ کے حوالے سے اور ہیٹرز کی لائفز میں جا جا کر بیٹھ بیٹھ کر اس نے نئی ڈھنگ سے کہانیا کی اور جب اس کے اوپر پانسہ آیا مطلب اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا تو پھر اس نے کہا بائی بائی گوڈ بائی اور چلا گیا اب جب عربی گیا ہے تو عربی کے ڈیفینس میں جائے یہ بڑے آباجہ کے ساتھ مل کر اور جا کر اس کو پروٹیکٹ کرے جو چیزیں ہیں وہ جا کر سچائی بتائیں نا اب تو چیزیں ستارہ نے خود پروسیرنگ میں ڈال دی ہیں تو اب کیا ہے نا اب تو آپ لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر ستارہ جائے گی تو وہ خود پھنسے گی اگر ستارہ لیگلی چیزیں کرے گی تو وہ خود مشکل میں آئے گی تو ستارہ تو چلی گئی ہے نا لیگلی تو آپ لوگ جائیں اور جو کچھ جس کے پاس ہے یہاں چینل پر ٹکر پکر ٹکر پکر کر کے مزید ایشوز اور پرابلمز کرنے کے بجائے اداروں کو دے دیجئے ادارے خود دیکھ لیں گے تمام تر معاملات اس کے چینل پر یہ چیزیں نہیں ہیں اس کے چینل پر ایسی کوئی قصہ کہانی نہیں ہے اور آپ لوگ اس کو بیٹھ کر رییکشن کے نام پر رسوہ کرتے ہیں اگر یہی چیز بڑی باجی کے لیے بھی ہے اور تمام تر لوگوں کے لیے ہے تو پھر یہ چیز صحیح نہیں ہے میرے خیال میں دونوں سائٹ سے اس کو سٹاپ ہو جانا چاہیے چینل سب کے پاس ہیں اور اگر آپ ستارہ کو جھوٹا بولتے ہیں تو ستارہ کو بنیاد بنا کر یہاں بہت سارے یوٹیوبرز آئیں ستارہ کی برادری کے خود بڑی باجی بھی اور بڑی باجی کا جو چینل ہے وہ ستارہ کے شاؤٹ آؤٹ کا محتاج رہا ہے اللہ کا حکم ہے ہم کیا کر سکتے ہیں کیونکہ جو ٹاپ ریٹیڈ ویڈیوز ہیں اس میں تمام تر لائن سے ستارہ کی بھی ویڈیوز ہیں اور یہ ملین ویڈیوز جو انہوں نے ستارہ کو بدنام کر کے اپنے چینل پر جو ملین ویوز حاصل کی ہیں تو وہ بھی ستارہ کو بدنام کر کے انہوں نے لیے ہیں تو یہ شاؤٹ آؤٹ انہیں کس نے دیا اللہ کی حکم سے ستارہ نے اور ان کی کوشش تھی کہ ان کا نام لے کے ستارہ اپنے چینل پر بات کرے اور کہے تمہیں صفائی کا پورا حق ہے ستارہ نے نام نہیں لیا بہت سمارٹ نے اس کا ثبوت دیا اللہ آفیت آسانی فرمائے ہم سب کو ہدایت دے تو تصویر کا ایک رخ یہ بھی ہے خوش رہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ